بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے جی سب ٹھک تھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور خوش ہوں گے میں بھی آج آپ لوں گو کے ساتھ بہت ہی مزے دار زبردست اور دس منٹ میں ریڈی ہونے والا ایک ڈرنگ کی ریسپی آپ لوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مزے دار بننے والی ہے بہت ہی زبردست بننے والی ہے تو چلے جی بنانا سٹارٹ کرتی ہیں ڈرنگس بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے ان میں سٹاربری میں نے لئی ہے سٹاربری شگر ہے لیمن جوس ہے سٹاربری کے آپ نے جتنے گلاس بنانا رہے ہیں اس کے اکارڈنگ آپ سٹاربری لے لیں اور سیون اپ لئی ہے سب سے پہلے ہم نے جو سٹاربری ہے اس کو ہم نے چوپر میں ڈال کے یا بلینڈر میں ڈال کے ہم نے اس کو چوپ کرنا ہے چوپ یعنی پیوری کی فارم میں ہم نے اس کو بلینڈ کرنا ہے آپ نے جتنی سٹاربری آپ نے جتنے گلاس بنانے آپ اس کے مطابق جو ہے وہ سٹاربری ایڈ کریں یہ میرے پاس تھنڈی کی ہوئی اچھی فروز کی ہوئی سٹاربری ہے اب میں نے اس کے اندر 1 ٹیبل سپون لیمن جوس ایڈ کی ہے 1 ٹیبل سپون میں نے شگر ایڈ کی ہے باریک چینی آپ نے ایڈ کرنی ہے موٹی ہے وہ بھی بلینڈ ہو کے ساتھ باریک ہو جائے گی نو پرابلم ٹھیک ہے جی اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر چینی کے اندر اس ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا 1 ٹی سپون جو وہ نمک ایڈ کیا تھا اب ان سب چیزوں کو ہم نے جی یہ دیکھیں یہ بلینڈ کر لی ہے اس طرح اس فارم میں ہم نے جو ہے نا اس کو بلینڈ کر لینا ٹھیک ہے اب جی ہم اپنا گلاس ریڈی کرتے ہیں جس طرح ہم نے سرڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی مزید دار کوئی مہمان آئے گیسٹ آئے آپ جلدی سے بنائے اور سرڈ کرے میں کہتی ہوں کیا بات ہے ٹھیک ہے پہلے ہم جی لیمن کے ساتھ گلاس کو اس طرح گریس کریں گے ٹھیک ہے اب میں نے ایک پریٹ میں شگر لی تھی اب ہم شگر کو اس کے ساتھ پریس کر کے چپکائیں گے گلاس کے ساتھ ٹھیک ہے تاکہ یہ اچھا سا چپک جائے اس وجہ سے ہم نے لیمن لگایا تھا تاکہ چینی اچھے سے اس کے ساتھ چپک جائے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اب اس کے اندر ہم اپنی سٹابری پیوری وہ ایڈ کریں گے یہ بہت ہی مزیدار اور زبردست بنتی ہے میں کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ضرور اس کو ٹرائے کرنا ہے اور پھر آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ کیسی بنی ہے اور یہ بہت ہی زبردست بنتی ہے ٹھیک ہے اور ایک ڈیفرنٹ چیز ہے بہ اب اس کے اندر جی ہم ایڈ کریں گے کیوبز سٹابری کے اور لیمن کے یہ میں نے کاٹ کے رکھے تھے ٹھیک ہے یہ ہم ایڈ کریں گے ساتھ اور ساتھ میں آئس ایڈ کروں گے اس کے اندر ٹھیک ہے جی سٹابری میری فریز تھی اس وجہ سے میں زیادہ آئس نہیں ڈالی ٹھیک ہے کیونکہ سٹابری کافی زیادہ تھنڈی تھی اب اس کے اندر جی ہم ایڈ کریں گے جی اپنی سیون اپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں سیون اپ ایڈ کر کے ہم اس کو ایک دفعہ مکس کریں گے اس کو اچھا سا ہم نے مکس کرنا ہے اور یہ جی ہمارا گلاس ریڈی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اور یہ اتنا زبردست اور مزیدار ڈرنک بنے گا میں آپ کو کیا بتاؤں ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے اپنا دوسرا گلاس ریڈی کر لیا اور اس طرح ہم نے سٹرال لگایا لیمن لگایا سٹابری لگایا اور یہ ہم نے سرگ کیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا سبردست سٹابری ویس سیون اپ ڈرنک ریڈی ہے آپ لوگوں نے بھی ضرور ٹرائے کرنا ہے سب کے ساتھ بین بائیوں کے ساتھ پیرنٹ کے ساتھ ہسپنٹ کے ساتھ اور مجھے بھی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا تھینکس فور ووچنگ